اسلام علیکم میرا نام ہے زبیر خان اور سکیلز گیک میں آپ کو ویلکم کورل ڈراغ کی ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم سیکھیں گے زوم ٹول کے بارے میں اور پین ٹول کے بارے میں زوم ٹول میں ہم ڈیفرنٹ جو شارٹ کیز ہیں جو ڈیزائنر یوز کرتے ہیں وہ بھی سیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے انٹرفیس سیکھا ہے تیمز وغیرہ کے حوالے سے سیکھا ہے تو آج سے بقاعدہ جو کورل ڈراغ ہے جو ٹولز ہیں ان کی طرف چلتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زوم ٹول کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ ادھر ٹول باکس کی طرف آئیں تو نیچے آتے ہوئے یہ جو چوتھا ٹول بار ہے یہ ہمارا زوم ٹول ہے اس کے اوپر اگر آپ کلک رکھیں گے تو نیچے پین ٹول بھی نظر آجے گا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اچھا اس کی شورٹ کی جس کے سامنے نظر آ رہی ہیں اگر آپ زی پریس کریں گے تو زوم ٹول سیلیکٹ ہو جائے گا ایچ پریس کریں گے تو آپ کا پین ٹول سیلیکٹ ہو جائے گا زوم ٹول کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ہم دو طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں یا تو ہم زی کو پریس کرتے ہیں یا پھر اگر ہم اوبجیکٹس میں کام کر رہے ہوں تو پھر ہم ایف ٹول کو پریس کرتے ہیں تو زی کو میں پریس کرتا ہوں تو فوکس کیجئے گا آپ کا یہ جو پراپرٹی ٹول بار ہے یہ چینج ہو جائے گا look at this پراپرٹی ٹول بار ہمارا چینج ہو چکا ہے اس کے بعد اب یہاں پہ کچھ بٹنز آپ کے سامنے شو ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ زوم ان کا ہے پلاس کا سائن آ رہا ہے اور یہ نیگٹیو زوم آؤٹ کے لیے ہے تو اب اگر میں لیفٹ کلک پریس کروں گا تو میرا یہ جو کینویس ہے یہ زوم ان ہو جائے گا نے پریس کیا یہ زوم ان ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھیں تو اب 114% ہے اب میں اگر رائٹ کلک کروں گا تو یہ زوم آؤٹ ہو جائے گا کینویس تو واپس یہ 57% پہ آ گیا تو یہ پلاس کا بٹن زوم ان کرنے کے لیے اور یہ مائنس کا بٹن زوم آؤٹ کرنے کے لیے اور ماؤس سے اب لیفٹ کلک پریس کریں گے تو زوم ان ہو جائے گا اور رائٹ کلک پریس کریں گے تو زوم آؤٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ میں زوم ان یہ ڈرائگ کر کے بھی اپنی مرضی سے کسٹم ایریا کو میں زوم کر سکتا ہوں تو آپ یوں ڈرائگ کریں گے تو کسٹم ایریا آپ کا زوم ان ہوتا جائے گا رائٹ کلک کر کے واپس جا رہا ہوں اوکے انٹرڈکشن آپ نے زوم ٹول کا دیکھ لیا اب اس کی کچھ شارٹ کیز ہیں یوسفل وہ دیکھتے ہیں تو نیکس پیج پہ میں جا رہا ہوں اگر فار ایکزمپل آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی ایک اوبجیکٹ کو زوم ان کریں فار ایکزمپل میں چاہ رہا ہوں یہ جو اس کو پہلے میں انگروپ کر رہا ہوں فار ایکزمپل میں چاہ رہا ہوں یہ جو سیان یہ جو ریکٹینگل ہے اس کو میں زوم ان کرنا چاہ رہا ہوں صرف سیان کو تو میں شفٹ ایف ٹو پریس کروں گا شفٹ کا بٹن پریس رکھے رکھے ایف ٹو کا بٹن پریس کر دوں گا تو میرا جو سیان کلر ہے وہ جو object میں نے select کیا ہوا ہے وہ zoom in ہو جائے گا واپس جانے کے لیے f3 press کریں گے zoom out ہو جائے گا تو یہ بڑا important shortcut ہے دونوں shift f2 zoom to selected object اور zoom out کرنے کے لیے f3 آپ press کر لیں اچھا zoom in کرنے کے لیے shot کی ایک اور بھی ہے control کے ساتھ آپ plus کا button دبائیں تو آپ کا zoom in ہوتا جائے گا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں like this اور اگر آپ نے zoom out کرنا ہو تو control negative button آپ press کرتے جائیں تو یہ zoom out ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ پورے object جو بھی آپ کی canvas پہ اور sheet پہ پڑے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کو show ہو رہے ہوں تو آپ simple keyboard سے f4 press کر دیں اگر میں f4 press کروں گا تو جتنے بھی object اس وقت sheet کے اوپر یا canvas کے اوپر پڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے zoom in ہو جائیں گے for example میں f4 press کر کے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ portion ہمارا zoom in ہو جائے گا like this f3 press کروں گا zoom out تو ہمیشہ میں یہی shortcut use کرتا ہوں zoom in کرنے کے لیے f4 یا f2 کے ساتھ اور zoom out کرنے کے لیے f3 کے ساتھ اب میں آپ کو ایک minute یہ میں آپ کو canvas کے اوپر کوئی ایک اور object یہاں پہ select کر کے دکھاتا ہوں let's say's کو میں نے یہ color دے دیا اب میں چاہ رہا ہوں یہ سارے کے سارے object zoom in ہو جائیں یہاں کوئی بھی canvas کے دور کہیں کوئی object پڑا ہوا ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا بھی پتہ لگ جائے کہ وہ hidden object ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ f4 کو press کر دیں f4 کو press کریں گے تو میرے سارے کے سارے جو بھی object sheet کے اوپر یا canvas کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے zoom in ہو جائیں گے اب اگر میں اس کو delete کروں let's say اور دوبارہ سے f4 press کروں تو یہاں تک کا جو portion ہے وہ zoom in ہو جائے گا جو میں rectangle بنا رہا ہوں again f4 press کیا now you can see کہ جو باہر ابھی جو object سے وہ میرا delete ہو گیا اب میں اسے بھی delete کر دیتا ہوں again اس کو میں نے delete کیا اب اگر f4 press کروں گا تو میرا یہ جو sheet کے اندر ہی objects ہیں صرف یہی رہ گیا تو یہ ہمارے پاس zoom in ہو جائیں گے تو selected object کو zoom in کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ اس کو select کریں گے اور shift f2 کو press کر دیں گے اب میں yellow zoom in کر کے دکھا رہا ہوں یہ میں نے press کیا and yellow is zoom in اور zoom out کرنے کے لیے f3 تو یہ shot keys یاد رکھیں f2 f3 and f4 f2 کو press کریں گے zoom tool select ہو جائے گا اور آپ اس کو zoom in کر سکتے ہیں لاست ہمارا ٹاپک تھا pen tool pen tool کو select کرنے کے لیے آپ یہاں سے یوں بھی select کر سکتے ہیں تو اب اس میں ہوگا گیا کہ آپ page کو یا canvas کو drag کر سکتے ہیں like this تو یہ zoom in کر کے اگر آپ کو drag کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ pen tool کے ساتھ drag کر سکتے ہیں اور اس کا shortcut h ہے تو i think آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے like ضرور کیجئے گا comment بھی کیجئے گا اور اگر subscribe نہیں کیا تو kindly subscribe ضرور کر لیں